مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرمان الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی کا یا رسول اللہ وعلا آلی کا با اصحابی کا یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علی کا یا نبی اللہ وعلا آلی کا با اصحابی کا یا نور اللہ مدہ نیشنل کے ناظرین الحمدللہ سو جل اللہ پاک کے رحمہ سے آج ایک بار پھر سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ میں ہم حاضر ہیں اور آپ کو بھی اس سلسلے میں مرحباکت ہیں اللہ پاک ہم سب کی آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ناظرین اگر ہم ذرا غور کریں نا تو یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ تقریبا ہر دوسرا آدمی یہ رزق میں بے برکتی اور تنگ دستی کی وجہ سے پریشان ہے زبان پر اس طرح کی الفاظ سننے کو ملتے ہیں کہ برکت نہیں ہے پورا نہیں ہوتا جو ہماری سیلی ہے جو ہماری آمدنی ہے ہمارے ہاتھ میں آتی ہے اور مہینہ پورا ہونے سے پہلے کہاں چلی جاتی ہے کہاں خرش ہو جاتی ہے پیسہ ہاتھ میں نہیں رکھتا اور جیب ہماری خالی رہ جاتی ہے پھر جب مہینے کا اختتام کی طرف ہوتا ہے نہ مہینہ پھر تو کسی سے کرزہ لینا پڑ جاتا ہے کسی سے ایڈوانس لینا پڑ جاتا ہے تو کسی سے کچھ سوال کرنا پڑ جاتا ہے اس طرح کی معاملات یہ زندگی میں رہتے ہیں اللہ پاک ہم سب کو بس اپنا ہی محتاج رکھے اپنے سوا کسی کا محتاج نہ رکھے اللہ پاک ہم سب کو تنگ دستی سے محفوظ فرمائے تو ناظرین کوئی بیمار ہے کوئی کرزدار ہے کوئی گھریلو ناچاکیوں کا شکار ہے تو کوئی تنگ دست اور کوئی بے روزگار ہے تو آج انشاءاللہ ناظرین ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ وہ کون سے اسباب ہیں جس کی وجہ سے ہمارے گھروں میں تنگ دستیاں آ جاتی ہیں ہماری رسک میں بے برکتی ہو جاتی ہے ہمیں سوال کرنا پڑ جاتا ہے ہمارا پورا نہیں ہوتا جو راشن پیلے ہمارے مثال کے طور پر دس ہزار میں آتا تھا آج وہ پندرہ ہزار بیس ہزار میں آتا ہے تب بھی پورا نہیں ہوتا مہنگائی کا بھی اپنا ایک معاملہ ہے اس کے برعاکس برکت کیوں نہیں ہو رہی ہے وہ کون سے اسی اسباب ہیں جس کی وجہ سے رسک میں تنگ دستی آ جاتی ہے پورا نہیں ہو پاتا تو چند ایک انشاءاللہ آج ہم آپ کو اسباب بتائیں گے ہمارے ساتھ مبلی کے دعوت اسلامی الحمدللہ موجود ہیں ان سے بھی ہم معلوم کریں گے کہ آخر وہ کون سے اسباب ہیں جس کی وجہ سے رسک میں تنگ دستی آ رہی ہے اگر ہم ان سے بچ جائیں تب تنگ دستی کے اسباب سے بچ جائیں گے اور جن وجوہات کی بنا پر رسک میں برکت رہتی ہے ان کو اختیار کر لیں گے تو الحمدللہ رسک میں برکت ہی رہیں گے تو اولا ہمیں تنگ دستی کے اسباب سے بچنے کی کوشش کرنا ہے تو جی حضور انشاءاللہ فرمائیے کہ وہ کون سے اسباب ہیں وہ کون سے ایسے عمال ہیں جس کی وجہ سے ہمارے گھروں میں تنگ دستی رہتی ہے رسک میں تنگ دستی رہتی ہے کاروبار میں مسائل لیتے ہیں بسنس اگر کوئی کر رہا ہے تو بیچارہ وہ بھی تنگ دستی کا رونا رو رہا ہوتا ہے تو کیا اسباب ہیں جس سے ہم بچنے کی کوشش کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ بدعملی ہے قرآن پاک میں سورہ شورہ آیت نمبر تیس میں اللہ تعالیٰ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ترجمہ قرآن کنزل ایمان اور تمہیں جو مصیبت پہنچی وہ اس سبب سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا اور بہت کچھ تو معاف کر دیتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ آمال بد سے بچنے کی کوشش کریں نیک آمال کرنے کی کوشش کریں اللہ پاک کی فرما برداری وارے کام کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ سو جل ہماری تنگ دستی دور ہوگی امیر علی سنت نے فیضان سنت میں کموں بیش چوارس جو ہے تنگ دستی کے اسباب بیان فرمایا ہے ان میں سے چند میں ارز کرتا ہوں جی فرمایا کہ بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھانا ننگے سر کھانا اندھیرے میں کھانا کھانا اور میت کے قریب بیٹھ کر کھانا کھانا یہ بھی تنگ دستی کے اسباب میں سے ہے اور چار پائی پر بیٹھ کر دستر خان بیچھائے بغیر کھانا کھانا یہ بھی تنگ دستی کے اسباب میں سے ہے اور چار پائی پر اس طرح بیٹھے کہ خود تکیہ کی جانب بیٹھے ہیں اور کھانا جو ہے وہ پاؤں کی طرف رکھا ہے یعنی خود سرہانے بیٹھ گئے اور کھانا جو ہے وہ پائینتی کی طرف پائینتی کی طرف رکھا یہ بھی تنگ دستی کے اسباب میں سے ہے اور فرمایا کہ دانتوں سے روٹی کٹنا بعض اوقات روٹی کھاتے ہوئے دانتوں سے کٹتے ہیں تو یہ بھی تنگ دستی کے اسبار یہ تو برگر والے اور جو سمو سے کھا رہے ہوتے ہیں برگر کھا رہے ہوتے ہیں تو کون کون سی قسم قسم کے رول ہوتے ہیں وہ دانتوں سے توڑ توڑ کر کھا رہے ہوتے ہیں ناظرین ذرا غور کریں یہ برگر کھانے والے پھر بیکری آئٹم جو استعمال کرتے ہیں تو کوئی کس طرح توڑ رہا ہے کوئی دانتوں سے توڑ رہا ہے اور اس طرح کی چیزوں سے تو اولاں ہمیں اجتناب کرنا چاہیے صحت کے لیے بعض اوقات بہت آزمائش ہو جاتی ہے اس طرح کا خیال بھی رکھیں اور دیکھیں ایک وجہ یہ بھی سامنے آئے جو دانتوں سے توڑ توڑ کر یہ کھاتے ہیں یہ رسک میں بے برکتی تنگ دستی کا یہ سبب ہے مزید چینی کے یا مٹی کے ٹوٹی ہوئے برطن استعمال کر جو گھر میں چینی کے برطن ہوتے ہیں مٹی کے برطن ہوتے ہیں بعض اوقات یہ کناروں سے ٹوٹ جاتے ہیں پھر بھی اس کو استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے جیسے یہ مثال کے طور پر یہ مٹی کا پیالہ ہے اب یہاں بعض اوقات ناظرین آپ نے دیکھا ہوا کہ کسی نہ کونہ جھڑ جاتا ہے تو اب اس طرح کے پیالے میں کھانا پینا اور یہ بھی تنگ دستی کا یہ سبب ہے ٹوٹے ہوئے کپ کے اندر بعض اوقات چائے پی رہے ہوتے ہیں اس کا کنارہ جو ہے وہ ٹوٹا ہوا ہوتا ہے اس میں بھی نہیں پینا چاہیے نہیں کھانا ہے نہ ہی پینا اسی طرح برطنوں میں دراد پڑ جاتی ہے لکیر سی پڑ جاتی ہے اور فرمایا ہے کھانا کھایا اور برطن دھوئے بغیر ویسے ہی رکھ دی ہے اور دھوئے نہیں تو یہ بھی تنگ دستی کے اسباب میں سے ہے اور جس برطن میں کھانا کھایا ہے اسی میں ہاتھ دھونا یہ بھی تنگ دستی کے اسباب میں سے ہے خلال کرتے وقت جو ریشہ و ذرات وغیرہ دانتوں سے نکلے اس کو موں میں ہی رکھ لینا یہ بھی تنگ دستی کے اسباب میں سے ہے کھانے پینے کے برطن کھلے چھوڑ دینا کھانے پینے کے برطن ایسے ہی کھلے چھوڑ دینا دھاپ کے نہ رکھنا یہ بھی تنگ دستی کے اسباب میں سے ہے اور اسی طرح جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ شریف نہ پڑھنا اللہ پاک کا نام نہ لینا یہ بھی تنگ دستی کے اسباب میں سے ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے کہ شروع میں بڑی برکت دیکھی اور آخر میں دیکھا کہ وہ کھانے میں برکت کم ہو گئی ہے تو ہم نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا سبب ہے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے بسم اللہ شریف پڑھ کر کھانا شروع کیا تھا آخر میں ایک شخص ہمارے ساتھ شامل ہوا جس نے بسم اللہ نہیں پڑھی تھی اس وجہ سے کھانے میں برکت کم ہو گئی تو یہ چند اسباب میرے سنت نے بیان فرمائے ہیں تو ان اسباب سے ناظرین بچنے کی کوشش کریں جو باتیں آپ کو بیان کیے گئیں یہ تنگ دستی کے اسباب تو بہت سارے ہیں جو چند ایک بیان کیے گئے تو اس سے بچنے کی کوشش کریں اس کے لئے الحمدللہ مقتبت المتینہ کا ایک رسالہ ہے جس کا نام یہی ہے کہ تنگ دستی کے اسباب اور ان کا حل الحمدللہ اس میں اسباب بھی بیان کیے گئے ہیں اور ان کا حل بھی پیش کیا گیا ہے کہ کن چیزوں کی وجہ سے رسک میں برکتیں رہتی ہیں تو ان کو اختیار کرنے حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ اس کے گھر میں خیر بھلائی زیادہ ہو تو اسے چاہیے کہ جب کھانا حاضر کیا جائے تو اس وقت بھی وضو بنائے اور جب کھانا اٹھایا جائے تو اس وقت بھی وضو بنا لے یعنی کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد کا وضو کر لیں کھانے کا وضو کیا ہے مو کا اگلا حصہ دھونا اور دونوں ہاتھ پہنچو تک تین تین بار دھونا یہ کھانے کا وضو کیلاتا ہے کھانے سے پہلے یہ ہاتھ دھویں اور کھانے کا وضو کر لیں الحمدللہ اسبو جل جس میں برکت رہے گی تنگ دستی دور ہوگی ایک اور بعد بدرگان دین فرماتے ہیں مشاہیخ قرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں کہ جو نماز چاشت پڑھنے کا عادی ہوگا نا کبھی وہ تنگ دست نہیں ہوگا کبھی وہ مفلس نہیں ہوگا آپ فرائد و واجبات کی مکمل ادائیگی کے ساتھ ساتھ نماز اشراق اور نماز چاشت ادا کرنا شروع کر دیں اور پھر آپ الحمدللہ اس کی برکتیں دیکھئے گا برکت نہ ہو تو پھر کہنا الحمدللہ سو جل برکتیں ملیں گے آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں ہم آج کا سیکمنٹ جس کا نام ہی آج کا روحانی علاج مدنی چینل کے ناظرین پیش کرتے ہیں آج کے روحانی علاج میں جرکان کا علاج اگر کسی شخص کو جرکان ہو جائے تو اس کے لئے کیا کرنا ہے آئیے سماعت کیجئے سورہ بینا قرآن مجید کے تیسویں پارے میں یہ صورت ہے یہ مکمل صورت یہ ایک صادق آغز پر لکھ لیجئے اور اس کا تعویز بنا کر گلے میں ڈال دیجئے انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو یرکان ختم ہو جائے گا لیکن یاد رکھئے گا اس کو لکھتے ہوئے کچھ احتیاطیں ضروری کرنی ہیں احتیاط کیا ہے آئیے سماعت کیجئے جو اس میں غروف ہوتے ہیں کھلے دائرے والے جیسے تو فا واو اس طرح کے دائرے ہوتے ہیں ان کو کھلا رکھئے یاد رکھئے جب بھی کوئی تعویز وغیرہ بنائے تو اس چیز کو توجہ کے ساتھ تحریر کریں اور اس کے بعد اس تعویز کو بنا کر گلے میں ڈال دیجئے انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو یرکان ختم ہو جائے گا صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی علیہ وآلہ جی ناظرین یہ تھا یرکان سے پیلیا سے حفاظت کا روحانی علاج تو اس کے مطابق عمل کیجئے گا انشاءاللہ صلو اللہ حسنی ہر ایک کے لیے لکھنا آسان نہیں ہوتا تو اس سے آسان کوئی روحانی علاج اگر ہو کوئی یرکان کے لیے اور دوسرا یہ کہ جیسے بچے پیدا ہوتے ہیں تو پیدائش کے چند دن تک ان کو پیلیا کا یرکان کی شکایت رہتی ہے تو اس حوالے سے آپ کو ارشاد فرمائے دیکھیں بچے کی ولادت کے بعد جب سے بچوں کو پیلیا ہو جاتا ہے ہیپٹائیٹ اس کے شکایت ہو جاتی ہے اللہ پاک شفا عطا فرمائی اس کے لیے عمل یہ ہے کہ اگر ناظرین بچے کو یرکان ہو جائے پیلیا ہو جائے تو یا حسیبو تین سو مرتبہ تری ہنڈرٹ ٹائمز تین سو مرتبہ اول و آخری درود پاک کے ساتھ پڑھ کر بچے پر دم کر دیں یا حسیبو تین سو مرتبہ پڑھنا ہے تین سو مرتبہ پڑھ کر دم کر دیں بچے پر تو انشاءاللہ حضو و جل شفا حاصل پانی بھی پلانا ہوگا صرف بچے پر دم کرنا ہے اچھا دم کر دیں پانی پلانا اگر ممکن ہو بچے کو تو چند ایک کترے اس دم کی ہوئے پانی کے بچے کو بھی پلا دیں یہ تو ہوا روحانی علاج ایک اور عمل میں آپ کو آرز کروں اس کے لئے مشفرہ دوں گا کہ اگر کبھی ایسا ہونا کہ بچے کی ولادت کے بعد بچے کو پی لیا ہو جائے یرکان ہو جائے تو اس کا مقصوص ایک اتارے کا عمل ہوتا ہے اور یہ روحانی علاج کے بستوں پر کیا جاتا ہے دنیا بھر میں الحمدللہ روحانی علاج کے بستے لگتے ہیں جہاں سے آپ یہ اس کا ایک مقصوص عمل ہوتا ہے دوپٹے الحمدللہ بچوں کے لئے دم کر کے دیئے جاتے ہیں پھر ان کو ایک مقصوص وقت میں اس کپڑے میں بچے گو لپیٹنا ہوتا ہے تو الحمدللہ ازوجل اکیس دن کا یہ عمل ہوتا ہے ناظرین اکیس دن کے اندر اندر یہ پی لیا یہ ختم ہو جاتا ہے یہ جو وضیفہ میں نے آپ کو عرض کیا یا حسیبو پڑھ کر تین سو مرتبہ پڑھ کے دم کرنا ہے اس کے جو معاد ہے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں جی میرے مامو کا نام محمد جبیر ہے ان کی والدہ کا نام کنیز بی بی ہے ان کا کچھ کام میں برکت نہیں ہو رہی استخدارہ کر کے بتا دیں صحیح کام میں برکت نہیں ہے جی نیکس کول چلائیے میرا نام محمد جنید رسول عطاری ہے میں پاک پتن شریف سے بات کر رہا ہوں میری والدہ نے آپ سے یہ استخدارہ کروانا ہے کہ ان کے پورے جسم کی دردیں نہیں جاتی میری والدہ کا نام غلام فاطمہ ہے اور ان کی والدہ کا نام غلام عائشہ ہے صحیح اللہ پاک آپ کی والدہ کو شفا عطا فرمائیں ابھی انشاءاللہ سبجل استخدارہ کرتے ہیں جی نیکس کول چلائیے شہزادی دیتی والدہ کا نام نسیم بی بی مسئلہ تیخارہ کروانا تھا میری بیٹی کا نام بشرا ہے اور اس کی امی کا نام عائشہ ہے اسے رات کو گھٹن سے پیروں تک بہت درد ہوتا ہے تو بتائیں کیا کوئی روحانی تکلیف ہے یا کوئی جسمانی صحیح جی اگلی قول چلائیے محمد شملان میری والدہ کا نام مربجان میرے نو سال لوگ ہیں میری اولاد ہوں جی اسے کوئی بتا رہے صحیح انشاءاللہ عزوجل بھی بتاتے ہیں جی اگلی قول چلائیے میرا نا جی صحیح رحمان میری والدہ نا حمیدہ بھی میرے وجود ہوتے خارش گیا بارہ تیرہ سال تو سال میں بڑی دوائیاں لگیاں لیکن میرے دوائیاں تو میرے آرام نہیں آرہے گا لیکن دوائی نام آپ نے بتا ہے نا خارش ایک تو خارش کا بھی وضیفہ ارشاد فرمائی ہے کہ جو کیفیت انہوں نے بتائی ہے بڑی آزمائش کونی ہے کیفیت ہوتی ہے وقتی طور پر تو خجانے کے اندر لذت محسوس ہوتی ہے لیکن رفتہ رفتہ پھر اگر یہ مرز بڑھتا جائے تو بہت آزمائش ہو جاتی ہے دعا بھی فرمائیے ان کے لیے اور خارش سے حفاظت کے لیے یہ کیا وضیفہ پڑھیں کون سی اسی دعا ہے کہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں خارش کا مرز جاتا رہے خارش کے لیے آپ کو چاہیے کہ جب بھی آپ کے جسم پہ کسی بھی جگہ پر خارش ہو تو تین مرتبہ یا رقیب تین مرتبہ پڑھ کر خارش والی جگہ پر دم کر لیجئے تھوڑی دیر مسئل لیجئے انشاءاللہ اس کی برکت سے خارش ٹھیک ہو جائے گی اگر زیادہ ہو رہی ہو تو وقتا فوقتا دن میں دو تین مرتبہ یہ عمل کر لیا کریں انشاءاللہ اس روحانی علاج کے برکت سے آپ کی خارش ٹھیک ہو جائے گی اور آپ سے مشورہ بھی ارز کروں گا روحانی علاج کے بستے پر تشریف لے جائیے اور وہاں سے ایک تعویز بھی لے لیجئے انشاءاللہ اس تعویز کو استعمال کرنے کی برکت سے بھی ان کی خارش کم بچوں کے ساتھ بھی اس طرح معاملات ہو جاتے ہیں بچوں کو بھی خارش لگ جاتی ہے گھر کے دیگر افراد خارش لگ شروع ہو جاتی ہے صفائی سترہی کا بھی احتمام کریں جو ہماری استعمال کی اشیاں ہیں اس پر بھی گور کریں بہت ایسے جراسیم لگ جاتے ہیں ہماری جو اٹھنے بیٹھنے کی جگہ ہے جو روز مررہ کی استعمال کی جگہ ہیں جہاں پر ہم سوتے ہیں ان چیزوں کو بھی دیکھ لیا کریں دھوپ لگ کہ بہت سارے جراسی ختم ہو جاتے ہیں مر جاتے ہیں اس کے لیے مزید تفصیلات جاننے کے لیے خارش سے نجات کے لیے اور کیا کیا احتیاطی اقدامات ہم کر سکتے ہیں تو امیر اہل سنت دامت برقات من علی بہت شاندار کتاب جس کا نام ہے گھرے لو علاج یا مکتبت المدینہ سے بھی حاصل کر سکتے ہیں اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں پڑھیں اور الحمدلللہ سو جل آپ کی بیماری ختم ہو جائے گی شادی کے حوالے سے بھی ایک مرتبہ یہ دعا رب جعلنی مقیم اسقلاتی ومن ذریتی ربنا و تقبل دعا ربنا غفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب یہ دعا ہر نماز کے بعد تین تین مرتبہ پڑھ لیجئے انشاءاللہ سو جل اللہ پاک کرم سے صاحب اولاد ہو جائیں گے انشاءاللہ سو جل تو اس کے مطابق عمل کیجئے گا انشاءاللہ سو جل فائدہ حاصل ہوگا آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں آپ کے استخاروں کے جوابات الحمدللہ سو جل استخارے بھی آپ کے کر دئیے گئے ہیں یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے آپ نے اپنے مامو جان کے حوالے سے کہا تھا کہ زبیر نام بتایا تھا مامو کا کہ کام میں ان کے برکت نہیں ہے دیکھیں ان کا استخارہ کیا گیا تو استخارے میں ان کے ساتھ نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے ہوتا ہے بعض اوقات کام پر بھی نظر لگ جاتی جو آپ کی دکان پر بھی نظر لگ جاتی نظر بس حفاظت کے لیے دعائیں بھی کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ پاک بری نظر سے ہم محفوظ فرمائیں نظر بس سے محفوظ فرمائیں ایک وضیفہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں آپ کے مامو جان نے وضیفہ پڑھنا ہے اور روزانہ پڑھنا ہے نماز فجر باجمعات ادا کریں اور اس کے بعد صرف دس مرتبہ یہ پڑھ لیا کریں انشاءاللہ زواجل رزق میں وسعات اور کشادگی پیدا ہوگی یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی تھی والدہ کی حوالے سے آپ نے فرمایا کہ والدہ کی پورے جسم میں درد رہتا ہے تو ان کا استخارہ کیا گیا تو والدہ کے ساتھ بیماری کا اشارہ آ رہا ہے کوئی روحانی مسئلہ کوئی عملیات اصلاح جادو بندش وغیرہ یہ نہیں ہیں بیماری کا اشارہ آ رہا ہے یہ ڈاکٹر علاج بھی جاری رکھیں جسمانی درد سے نجات کے لیے آپ کی والدہ یہ پڑھا کریں وضیفہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا غنی یا غنی یا اٹھتے بیٹھتے کسرت کے ساتھ پڑھتے رہے اور جسم میں جہاں درد محسوس ہو تو یا مغنی اوپڑ کر ہاتھوں پہ دم کر کے اور پورے جسم پر ہاتھ پھیلنے انشاءاللہ جسم کا درد جاتا رہے یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے بچے کے حوالے سے آپ نے کہا تھا کہ بار بار وہ بہوش ہو جاتی ہے شہزادی نام آپ نے بتایا تھا دیکھیں ان کا استخارہ کیا گیا تو اثرات کا اشارہ آ رہا ہے اللہ پاک شفاع عطا فرمائے لفظ اثرات کا سن کر گھبرانا نہیں بات اوقات ہم ایک نفسیاتی طور پر اثر پڑتے ہیں پریشان ہو جاتی ہیں اور یہ اثرات ہیں یہ وقتی طور پر ہوتے ہیں اور الحمدلللہ ختم ہو جاتے ہیں بچی کی طبیعت بہتر ہو جائے اس کے لیے انگویدیفہ میں آرز کرتا ہوں بے ہوشی کا روحانی علاج دیکھیں جب بچی کی کیفیت ایسی ہو نا کہ وہ بے ہوش ہو گئی ہے تو اس وقت یہ عمل کرنا ہے وہ ہوش میں لانے کے لیے کسی پر بے ہوشی کی کیفیت غرشی کی کیفیت تاری ہو جائے ہوش نہیں آ رہا ہو تو آپ یہ عمل کریں گے آپ تھوڑا سا پانی لیں جیسے پیالے کے اندر تصور کریں فرض کریں کہ اس میں پانی ہے آیت کرسی شریف کا یہ حصہ صرف تین مرتبہ پڑھیں گے تین مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کریں گے اب یہ جو دم کیا ہوا پانی ہے نا یہ اس کے چند قطرے لیں لے کر اس بچی کے چہرے چہرے پر چند قطرے لے کر اس کے چہرے پر آپ نے یہ ڈال لائیں چند قطرے چہرے پر لگائیں اور چند قطرے ناک کے اندر ڈالیں اور چند قطرے حلق میں ٹپکائیں یہ دم کے لیکن اس احتیاط کے ساتھ فرش پر نہ گیریں یہ دم کیا ہوا پانی ہیں اس کا بھی عدب کرنا ہے اس احتیاط کے ساتھ چند قطرے چہرے پر چند قطرے ناک کی اندر اور چند قطرے حلق کی اندر ٹپکائیں اور تھوڑا سا ہلائیں گے جھولائیں گے تو الحمدللہ بچی ہوش میں آ جائے گی یہ عمل اس وقت آپ کریں جب بچی پر بہوشی کی کیفیت تاری ہو اچھا ایک تو یہ ہوا دوسرا یہ کہ اب بچی نور مال کوئی بہوشی کی کیفیت نہیں ہے تو اب آپ روزانہ 111 مرتبہ یا سلام پڑھ کر بچی پر دم کر دیں الحمدللہ بچی بہوش بھی نہیں ہوگی اور طبیعت بہتر رہے گی اور اللہ نہ کرے اگر بہوش ہو جاتی ہے تو پھر وہی عمل جو میں نے آپ کو آرز کیا کہ پانی پر دم کرنا پڑھیں گے اور جو اثرات کا معاملہ ہے اس کے لئے آپ روحانی لاش کے بستو سے کٹ کا عمل بھی کروائیے گا یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے آپ نے گھر والوں بشرا نام بتایا تھا کہ ان کے گھٹنوں میں درد رہتا ہے رات کو جب سوتی ہیں تو پورے جسم میں اور ان کے گھٹنوں سے لے کر پاؤں تک درد رہتا ہے تو آپ نے فرمایے کہ اسٹخارہ کر کے بتائیے کیا معاملہ ہے تو ان کے ساتھ بھی روحانی مسائل اسرات کا اشارہ آ رہا ہے اللہ پاک شفا عطا فرمائے صحت اندرستی دے گھٹنوں کے درد کے لئے جوڑوں کے درد کے لئے آپ گھر والوں کو کہیے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا غریوں پڑھیں انشاءاللہ یہ طبیعت بہتر ہو جائے گی اور اسرات سے حفاظت کے لئے آپ روحانی علاج کے بستو سے رابطہ کر کر کارٹ کا عمل بھی کر ہو گی اچھا یہاں ایک بات میارز کر دوں ناظرین کو دیکھیں جن کے استخارے کیے گئے ایک بات یاد رکھئے گا حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھی کہ استخارے سے یقین علم حاصل نہیں ہوتا آگے ناظرین شامل کرتے ہیں مسئل آپ کی کالز پھر آپ کے میسیجز کی طرف پڑھیں گے کالز چلائیے جانتا میرے گھار والی ہے اس کا نام ہے فرزانہ بی بی اس کی ماں کا نام ہے عزیز مائی اس کو نرگی کے دورے پڑھتے ہیں تقریبا رات آنائی بجے سے بات میری بین بہت دنوں سے بیمار ہے کمزور رہتی ہیں کافی کمزور رہتی ہیں سکول ٹویشن بگیرہ جاتی ہیں تو بیمار ہو جاتی ہیں استخارہ کر دیں اور روحانی علاج بتا دیں انشاءاللہ عزیز 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 محمد ریان والدہ کا نام شاہد ہے ان کے ایک مہینہ ہو گیا گلے آئیمین گلے میں ٹون سے باہر آ رہے استخارہ کروانا چاہتا ہوں کہ ڈوکٹر نے آپری بتا ہے تو آپری روحانی علاج سے بہتر ہو جائے انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو آپری بہتر 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 بتاتے جی ایکس کال چلائیے صحیح اللہ پاک شفا اطاف جی اگری قول چلائیے بھائی 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 والدہ نصرین اکتر جی وہ گئے ہوئے بھائر ملک میں جاب نہیں ہوگی تین چار ماہ ہوگئے اس کا روزگار روز نہیں لگ رہ جاب رہ ہوگی تو ذرا استخارہ کر بتا دیں جزر اللہ خیر صحیح آمین آمین جی نیکس کھول چلائیے گا بشارت علیہ محالدہ بیماری اور بیماری آپ تکلیف میں اللہ باقش شفا عطا فرمائے آپ کی بیماری کو گناہوں کا کفارہ بنائے بشارت علی بھائی آپ کے درجات بلند فرمائے اور یہی بیماری آپ کی درجات کی بلندی کا سبب بنے بشارت علی بھائی کے لئے کوئی وظیفہ ارشاد فرمائے کافی تکلیف میں ہے بیماری کا معاملہ ہے اب بیماری کیا ہے یہ تو خیر انہوں نے نوعیت بیماری کی نہیں بتائی کوئی ایسا وظیفہ بتائی ہے اب یہ بتا رہے ہیں مجھے ایسا لگا شاید ان کے بات سے کہ مستقل یہ بیمار ہیں تو اگر کوئی مستقل بیمار رہتا ہو تو کیا وظیفہ پڑھا جائے اور بشارت علی بھائی کے لئے ایک تو روحانی لاج یہ ہے کہ 76 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر یہ پانی پر دم کر لیا کریں اور پانی آپ آپ وقتا فوقتا پیتے رہیں انشاءاللہ اس سے شفا حاصل ہوگی اور اس کے علاوہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا اللہ یا حی یا قیوم یہ وقتا فوقتا جب جب آپ کو موقع ملے یہ پڑھتے رہیں انشاءاللہ اس روحانی علاج کی برکت سے بھی جو آپ کی تکلیف حاصل ہوگی انشاءاللہ آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں استخاروں کے جوابات الحمدللہ استخارے بھی آپ کے کر دئیے گئے ہیں جوابات سمات فرمبالی یہ ایک اور اسلامی بھائی بہن کے حوالے سے آپ نے کہا زارہ نام بتایا تھا کافی بیمار ہیں کمزوری ہیں اور ان کا استخارہ کیا گیا بیماری کا اشارہ ہے سورة البینا قرآن پاک کے تیسرے مپارے میں پڑھ کر پانی پہ دم کر پین کمزوری انشاءاللہ سمجھل دور ہو جائے گی ریان نام بتایا تھا ایک اسلامی بھائی نے گلے بتا رہے ہیں کہ آئے ہوئے ہیں تو ان کا بھی استخارہ کیا گیا بیماری کا اشارہ آ رہا ہے جن کے گلے آ جاتے گلہ خراب ہو جاتا ہے بعض اوقات گلے میں درد ہوتا ہے تکلیف رہتی آواز بیٹ جاتی آواز خراب ہو جاتی آواز نہیں نکل رہی ہوتی تو سورة الفاتحہ تین مرتبہ اول واقع درود پاک کے ساتھ پڑھ پانی پیدم کر آپ بچے کو پیلائیں بچے کو پیلائیں انشاءاللہ سبود الشفا حصی روگی ایک اور اسلامی بھائی تھے آپ نے گھر والوں کے حوالے سے کہا تھا سر میں بہت زیادہ درد رہتا ہے دن تکلیف رہتی ہے ان کا بھی استخارہ کیا گیا اللہ کا شکر بہتر کا اشارہ کوئی سر روحانی مسئلہ نہیں بیماری ہوتا اس عمل کی برکت ہی تیسری مرتبہ کا عمل پورا ہونے سے پہلے الحمدلللہ سر کا درد یہ چاہتا رہے گا ایک اور اسلامی بھائی تھے آپ نے بھائی کے حوالے سے کہا تھا کہ وہ بیرون ملک گئے ہیں اور وہاں ان کو جوب نہیں مل پا رہی تو ان کا استخارہ کیا گیا امیر سلیم نام آپ نے بتا آسمائش کا اشار آ رہا ہے وقت ی روحانی علاج ہے آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں آپ کے میسیجز کافی سارے ہیں میسیجز ہیں ناظرین کے اب ان کے جلدی روحانی علاج یہ بتائیے گا تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ میسیجز شامل کر سکیں میرے گھر سے آج وائف کے پیسے غائب ہو گئے ہیں تین ہزار کوئی ہمارے گھر آتا بھی نہیں تو کیا وظیفہ ہے کہ یہ پیسے ان کے تین ہزار روپے گھوم ہو چکے پیسے ان کے مل جائیں کیا وظیفہ کریں سورہ یاسین شریف چالیس مرتبہ سات دن تک پڑھیں اگر یہ مشکل ہو سکے اگر یہ نہ پڑھ سکے تو اس کے علاوہ سورة تاریخ پیسے جہاں رکھے ہوئے تھے اس جگہ کھڑے ہو کر وہ سورة تاریخ پڑھیں تو انشاءاللہ اس کی برکت سے پیسے مل جائیں گے ماشاءاللہ سورة تاریخ کی تلاوت کیجئے پیسے آپ کے مل جائیں گے پیارے بھائی جوب کی ٹینشن ہے کاروبار نہیں چلتا کائنڈلی کوئی وظیفہ بتا دیجئے کاروبار کے لیے عشاء کی نماز کے بعد پانچ سو مرتبہ یا مصبب بل اسباب پڑھئے اور اس کے بعد اللہ پاکی بارگاہ میں دعا کیجئے انشاءاللہ سو جل کاروبار میں برکت ہوگی اچھا ہم جو بکریہ لیتے ہیں اور مر جاتی بکریہ پالنے کا بہت شوق ہے اب ہم بکریہ لینا چاہ رہے ہیں اور کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجئے کہ ہمیں بکریہ بھی پالنی ہیں اور دعا بھی کریں کہ برکت بھی ہو جائے اور کوئی وظیفہ بھی بتائیے کہ جانور کی حفاظت رہے ہوتا یہ اندرون سن میں اگر دیکھیں یا گاؤں گوٹوں میں جو رہنے والے ہوتے ہیں تو جانور ہوتے ہیں بیسے ہوتی ہیں بکریہ ہوتی ہیں دیگر اور بھی جانور ہوتے ہیں پالتے ہیں گھروں کے اندر کاروبار کبھی سلسلہ ہوتا ہے اب آئے دن جانور مر جاتے تو کیا وظیفہ پڑھیں کہ یہ جانوروں کی حفاظت کی ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم دوبارہ لینا چاہ رہے ہیں تو اس کے لئے اثر کی نماز کے بعد یا اللہ یا رحمان یا رحیم یہ سات سو چیاسی مرتبہ پڑھیں انشاءاللہ سو جل اس کے برکت سے جو بھی ان کی حاجت ہے اللہ نے چاہا تو پوری ہوگی اس کے بعد دعا بھی کریں اور روحان علاج کے بستے سے جانور کی حفاظت کیلئے تعویز دیا جاتا ہے تو آپ روحان علاج کے بستے سے جانور کی حفاظت کا تعویز لیجئے اور جانور کے گلے میں ڈال دیجئے انشاءاللہ اس کی برکت سے جانور مریں گے بھی نہیں اور اللہ نے چاہا تو ان میں برکت بھی ہوگی صحیح میری بیٹی ہے چھوٹی بیٹی ہے اور کھانا نہیں کھاتی زبردستی کھلانا پڑتا ہے اب وظیفہ بتائیں کہ بچے بھی کھانا کھانا یہ بھی والدین کے لیے بڑا مسئلہ ہوتا ہے بچے کھاتے نہیں ہیں کوئی ہے وظیفہ پڑھ کے دم کر دیں اور شام میں بھی اسی طرح حمل کریں انشاءاللہ سو جل کھانا کھانے بھی لگیں گی اور انشاءاللہ اگر نظر بات ہوئی تو انشاءاللہ ایک اور میسیج ہے یرکان کا روحانی علاج بتایا یا حسیب تین سو مرتبہ یہ پڑھ کر دم کرتا آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں مسید آپ کی قول دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا معلوم کر رہے ہیں جی قول چلائیے والدہ کا نام شبان حس بیدہ جان حس مطلعہ یہ راز کو سپون نہیں کر دا چھوڑ دن چیت دو دن پیٹا صحیح اللہ پاک شفاعت آت فرمائے جی نیکس قول میں نے اپنی بہن کے بارے پھوچ جس کا نام ہے اسمہ اور والدہ کا نام ہے ان کے بال بہت زیادہ گیر رہے ہیں تو آپ استخدار کر کے بتا دیں کہ نظر بد تو نہیں اور کچھ پڑھنے کے لئے وظیفہ بھی بتا دیں شکریہ جی اگری قول چلائیے جسم میں خون کم ہو کمزوری ہو خون پورا ہو جائے تو اس کا روحانی علاج بھی عطا فرما دیجئے شامل کرتے ہیں یہ جسم میں خون اگر کم ہو جائے خون کی کمی ہو چکی ہو تو خون کی کمی دور کرنے کے لئے آپ درود شفائی امراض یہ پڑھا کریں درود شفائی امراض مدنی پنج سورہ میں موجود اللہ مصل على سیدنا ومولانا محمد طب القلوب یہ درود شفائی امراض مدنی پنج سورہ کے باپ فیضان درود میں یہ لکھا ہوا ہے اس میں سے بھی آپ پڑھ سکتے اس کے دیکھیں تین طریقے ہیں ایک تو یہ کہ آپ ایک سادے سے کاغذ پر لکھ کر اب آپ اس کاغذ کو پانی کی بوتل میں ڈالیں اور اس کا پانی جس کو خون کی کمی اس کو پلائیں دوسرا طریقہ یہ ہے یہی درود شفائی امراض پڑھ کر دم کریں اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ درود شفائی امراض یہ سادے کاغذ پر لکھ مریض کو کہیں کہ زبان سے چاٹے انشاءاللہ خون کی جو کمی ہے وہ بہتری کی طرف آئے گی اور الحمدلللہ خون بڑھنا شروع ہو جائے گا ایک تو یہ اور دوسرا ایک مشور بھی ہے کہ روحانی علاج کے بستوں سے اس کے تعویدات بھی حاصل کیجئے گا اور اپنی غزہ پر بھی غور کریں اور اچھے پھل فروڈ وغیرہ اس کو استعمال میں لائیں انشاءاللہ حاصل ہوگا روحانی علاج بھی آپ کو عرض کر دیا گیا جی ویڈیو سوال چلا میرا سوال یہ ہے کہ وصوصوں سے بچنے کا روحانی علاج بتا دیں میرا سوال یہ ہے کہ انٹرویو میں کامیابی کا روحانی علاج بتا دیں صحیح انٹرویو میں کامیابی جب آپ جائیں انٹرویو دینے کے لیے تو جانے سے پہلے اکتالیس مرتبہ یا عزیز پڑھ کر آپ چلے جائیں انشاءاللہ سوال کامیابی نصیب ہوگی وصوصوں کا آپ نے کہا کہ وصوصے بہت زیاد آتے ہیں تو جب بھی آپ وصوصے آئیں تو یہ پڑھ لیا کریں اور لا حول شریف یہ پڑھ لیا کریں یہ پڑھ لیا کریں اسی طرح ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ سورة الناس یہ پڑھ لیا کریں انشاءاللہ زوال وصوصے دور ہو جائیں یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے بہن کے حوالے سے آپ نے کہا تھا کہ بال گر رہے ہیں بہت زیادہ تو سرسو کے تیل پر یا ناریل کے تیل پر بالوں کی خوب اچھی طرح مالش کرنی ہے چند دیروں میں الحمدللہ آپ کو فرق نظر آ جائے گا اور سر کے بال گرنا یہ بند ہو جائیں گے بعض دکھ درد دور فرما دے بیماریوں سے قرصداریوں سے گھرلوں ناچاقیوں سے نجات اتا فرما یا اللہ پاک جن اسلامی بھائیوں نے ناظرین نے میسیجز کیے اپنی بیماریوں کا بتایا پریشانیوں کا بتایا یا اللہ پاک ماہ رجب المرجب کا صدقہ اس حرومت والے مہینے کا صدقہ سب کی بیماریاں پریشانیاں آزمائش تکلیف دکھ درد غم رنج سب دور فرما دے ہمارے گھروں سے لڑائی جھگڑے نفرت عداوت رنجش غلط فہمیاں بد گمانیاں سب دور فرما دے جو مسلمان جادو جنات عملیات اثرات آسیف سحر شریر جنات کے شرب مختلع اللہ پاک سب کی حفاظت فرما کہت رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری عارض و ہر بے قصو مجبور کی آمین 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 بجاہن نبی صلی اللہ تعالی علیہ و علیہ وسلم صلو علی حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علی میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما